السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس مختصر ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مائیکرو اگریشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مائیکرو اگریشن کیا ہے مائیکرو اگریشن کا ہم میں سے بہت سارے لوگ ہر روز شکار ہوتے رہتے ہیں اور جو ہمیں اس کا شکار کرتے ہیں کبھی انٹینشنلی کبھی ان انٹینشنلی وہ اس کا شکار کر رہے ہوتے ہیں مائیکرو اگریشن جو ہے وہ وربل بھی ہو سکتی ہے بیہیوریل بھی ہو سکتی ہے اور انوائرمنٹل بھی ہو سکتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کے تحت چاہے وہ وربل ہو چاہے بیہیوریل ہو یا انوائرمنٹل ہو جو بھی ہو اس کے تحت آپ کسی کو یہ فیل کراتے ہیں اس کو ایک ہوسٹلیٹی فیل کراتے ہیں اس کو آپ اس قسم کے ڈرائگٹوری ریمارکس آپ اس کو نیگٹیو ایک انفلوینس آپ اس پر کاسٹ کرتے ہیں سٹیریوٹائپ کرتے ہیں ایک لاتھی سے سب کو ہانکتے ہیں کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں جو انفرنڈلی انوائرمنٹ کرتے ہیں یا پھر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ سب کو ایک ہی زاویہ سے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو سٹن ہولیے میں نظر آئے تو آپ اس کے ہولیے سے اس کو جج کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی سٹن رنگت کا نظر آئے یا کسی جماعت سے متعلق یا منسلک نظر آئے تو آپ اس کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کوئی آپ کے مخالف ہو جائے تو آپ اس کو ایک سٹن طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ چیز بہت عام ہے اسپیشلی ہمارے معاشرے میں ریلیجس بیسس پر یہ بہت عام ہے مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو فالو کرتے ہیں اور کوئی اس سے اتفاق نہیں رکھتا یا اس کی کسی معاملے کو ہائلائٹ کرتا ہے اور اس سے اختلاف کا اظہار کرتا ہے تو ہم فوراں اس کو سٹیریو ٹائپ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں مرزا صاحب کو لے کر جب میں نے ایک ویڈیو ریلیس کی تو اس کے اوپر جو سب سے زیادہ کمنٹس آئے وہ رائٹ اوے آئے قبر پرست مشرک تم لوگ ایسے ہو تم لوگ ویسے ہو تو یہ مایکرو اگریشن ہے اسی طرح وہ لوگ جو مرزا صاحب کے خلاف ہیں وہ مرزا صاحب کو جو کوئی سنتا ہے اس کو ایک سرٹن القاب سے بلائیں گے اسی طرح وہ لوگ جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں یا دیوبندی پوائنٹ آف یو کو فالو کرتے ہیں یا دیوبندی لوگوں کو سنتے ہیں انہیں باقی لوگ لیبل کرتے ہیں صرف سننے پر لیبل کر دیا جاتا ہے اسی طرح جو لوگ اہل سنت سے ہیں انہیں رائٹ اوے آپ دیکھیں گے کہ لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو بھئی قبر پرست ہے یہ تو یہ ہے یہ جو ہے نا ایک قسم کا مایکرو ایگریشن ہوتا ہے کہ آپ بغیر جانچ پروتال کیے کسی کے بارے میں کوئی بھی لیبل لگا دیں اور یہی چیز پچھلے دنوں میں نے بلکہ ابھی تک ان ویڈیوز کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مایکرو ایگریشن کا بہت اظہار کر رہے ہیں تم لوگ تم لوگ میں نے کہا میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں آپ جانتے کیا ہیں جو آپ مجھے تم لوگ کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں آپ نے کبھی مجھے پہلے سنا ہے کبھی آپ نے میرے پوائنٹ اف یو دیکھیں تم چھپاتے ہو تم لوگ چھپاتے ہو کیا چھپایا ہے سامنے رکھو بھئی ایک بات غلط ہے اس کو غلط بھی نہ کہیں بالکل غلط کہیں گے ایک چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں گے اگر غلط کو بھی غلط نہ کہیں تو یہ تو بددیانتی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط کو بھی غلط نہ کہو پوری کلپ دکھاؤ تو پوری کلپ دکھانے سے کیا یہ بات چینج ہو جاتی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے مزاق میں بھی دی گئی ہو تو دی کیوں گئی ہے یہ کوئی سٹیٹمنٹ دینے والی ہے یہ کوئی سٹیٹمنٹ دینے والی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے مطلب اس طرح آپ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو جیسا کہ پتہ نہیں this will gonna be a day and night difference پھر ٹھیک ہے ایک آدمی سے غلطی ہوئی ہے اس نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے وہ رجوع کرے اپنی سٹیٹمنٹ پر اور ایسی غلطیاں نہ کریں اور جب کوئی اس قسم کی غلطیاں کرتا ہے اس کی پکڑ ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کے اوپر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کی پکڑ ہونی چاہیے چاہیے کسی مکتبہ فکر سے ہو اور یہ سٹیریو ٹائپ کرنا لیبلنگ کرنا بند کریں یہ آپ کیسے کروڑوں لوگوں کو قارج الاسلام داخل الاسلام اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں کسی کے بارے میں کیسے آپ اپنی پوائنٹ اف یو کا اتنا کھل کر اثار کرتے ہیں اور لارت ملامت کا سلسلہ بند کرو یہ تمہیں کہاں سے ورسے میں ملی ہے یہ قرآن اور حدیث کی بات کر کے لارت ملامت کے دروازے پہ مت جایا کرو یہ سخت غلط اور گندی چیز ہے یزیدیوں کی چیزیں کرتے اور نام اہلِ بیعت کا لیتے ہو یہ تو کتنا تضاد ہے کھری منافقت ہے کہ ہم اہلِ بیعت کے چہنے والے ہیں ہم اہلِ بیعت کے یہ ہیں ہم اہلِ بیعت کے وہ ہیں اور حرکتیں یزیدیوں والی ہیں لانت ملامت کرنے سے گالی گلوچ کرنے سے باز نہیں آتے تو اپنے رویے پر غور کرو کہ اخلاق کیسے ہیں اپنے اخلاق کے اوپر کام کرو اگر تمہیں کسی کے بعد سے کوئی اختلاف ہے تو اس کو اختلاف کو صحیح معلومے میں اظہار کرو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اپنی اختلاف کے اظہار کرنے کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آگئی ہوگی اور کچھ اور تفصیلات بھی آپ کو میں مائیکرو اگریشن کے بارے میں بتا دوں یہ ترمنالوجی شاید ہمارے ہاں نہ ہو نائنٹین سیونٹی میں یہ ترمنالوجی پہلی دفعہ انٹرڈیوز کی گئی اور اس کو لے کر پھر مختلف اور کتابیں لکھی گئیں ریسنٹلی بھی اس پر کچھ کام ہوا ہارورڈ کے ایک سائکیٹرسٹ ہیں جن کا نام ہے چیسٹر ایمپیس تو انہوں نے نائنٹین سیونٹی میں اس ٹرم کو کوئن کیا اور ریسنٹلی کولمبیا یونیورسٹی کے سائکالوجی کانسلنگ سائکالوجی دپارٹمنٹ کے ڈرالڈ ونگ سو نے اس کے اوپر پھر مزید کام کیا تو آج کل جو مایکرو اگریشن کی کرنٹ ڈیفنیشن ہے وہ زیادہ تر ڈرالڈ ونگ سو کے کام سے ڈرائف کی گئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ